ڈپٹی کمیشنر بدین سید اجاز علی شاہ نے عوامی شکایات اور میڈیا ریپورٹس پر ایکشن لیتے ہوئے فوری طور پر ایسسٹن کمیشنر بدین یونس رند کو تجاوزات کے خلاف کاروائی کرنے کی ہدایت جاری کی مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک دانش علیہ السلام سے جی دانش بتائیے گا ملک کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اجاز علی شاہ نے عوامی شکایت اور میڈیا ریپورٹس پر ایکشن لیتے ہوئے فوری طور پر ایسسٹر کمیشنر بدین یونس رند کو تجاوزات کے خلاف کاروائی کرنے کی ہدایت جاری کر دیتی جس پر عمل کرتے ہوئے ایسسٹر کمیشنر بدین یونس رند نے کل اپنی ٹیم کے ہمراہ بدین کا دورہ کیا اور جو بھی اپنا غیر قانونی تجاوزات روڈوں پر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے ان کو الٹیمیٹم دیا اور ان کو اگائی کی کہ وہ اپنا جو سامان ہے وہ دکانوں کے اندر رکھیں تاکہ شہریوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے جبکہ آئی دوسرے روز بھی بدستور اپنا ایسسٹر کمیشنر یونس رند نے اللہ والے چوک سے شانوز چونکتہ تجاوزات کے خلاف اپریشن کیا اور پھر پات پر تجاوزات ہٹا کر قبضہ خالی کرا لیا خلاف ارزی کرنے والوں کو جرمانہ بھی آئیت کیا گیا جبکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو اپنا مختلف مقامات پر ایسسٹر کمیشنر یونس رند نے ایک روینیو کا ملازمہ انتہا اس پر بھی جرمانہ آئیت کیا اس موقع پر یونس رند نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایک ہفتے تک اپریشن بلا تفریق جاری رکھا جائے گا اس اپریشن میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی ریعت نہیں کی جائے گی خلاف ارزی کرنے والے کے خلاف سکت سے سکت لائے حمل اکتیار کیا جائے گا نیوز سٹوڈیو سے فل بکت اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ موسیقی